ہلو آج ہے سولہ جون اور آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں چوبیس روپے کے ایک ایش شیئر کے بارے میں جس پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے گورنمنٹ کمپنی کا یہ شیئر ہے اور دیفنیٹلی جون کے فیوچر پلان سے آنے والے دنوں میں وہ کافی بہتر دکھائی دے رہے ہالفیلہ تو وڈیو شروع کر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے وڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں NHPC کے بارے میں دیکھیں ایلیٹرک یوٹلیسے سے جھوڑا ہوا یہ سیکٹر ہے چوبیس روپے کے قریب یہ شیئر ٹویٹ کر رہا ہے اور اگر پچھلے ایک ہفتے کا میں اس کا ڈیٹا نکالنے کی کوشش کروں تو پچھلے ایک ہفتے میں 1.80% کی گراوٹ ہے ایک مہینے کی بات کریں تو ایک مہینے میں 10% کا گروہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سال کا اگر میں ڈیٹا دکھاؤں دیکھیں تو کافی انٹریسٹنگ ہے پچھلے ایک سال میں اس کا جو لو ہے وہ 21.80 روپیس کے آس پاس ہے اور جو ہائی ہے وہ 27.10 روپیس کے آس پاس ہے اب چار دیکھیں گے گراوٹ آتی ہے وارن سے باؤنس بیک چلا جاتا ہے پھر واپس گراوٹ پھر باؤنس بیک پھر گراوٹ پھر باؤنس بیک پھر گراوٹ پھر باؤنس بیک تو کافی انٹریسٹنگ طریقے سے یہ شیئر ٹویٹ کر رہا ہے پچھلے تین سال کی پہ ہم بات کریں تو تین سال میں بلکل اسی طریقے کی چیز دیکھنے کو ملی ہے 0.80 1% کی گراوٹ ہے لیکن اس بیچ آپ دیکھیں 21.80 روپیس سے نیچے یہ شیئر نہیں گیا ہے اور 34 روپیس سے اوپر نہیں گیا ہے یہ شیئر اگر گراوٹ کے بعد تیزی تیزی کے بعد گراوٹ یہی اس کے شیئر میں چل رہا ہے اگر پچھلے دس سال کی ہم بات کریں تو ن ایچ پی سی میں پچھلے دس سال کے ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کیونکہ کمپنی اتنی پرانی نہیں ہے 2.000 سے اس کا ڈیٹا اویلیبل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ روپیس کا لو ہے اور 36 روپیس کا ہائی ہے دیکھیں 2.009 سے یہ کمپنی کام کر رہی ہے 2.900% اس کا ڈیٹا اویلیبل ہے اور آپ دیکھیں کہ پندرہ روپے سے نیچے نہیں گیا چھتیس روپے سے اوپر نہیں گیا آئے گا شر اور لارج کیپ سٹوک ہے چوبیس ہزار چھ سو دس کروڑ کا اس کا مارکٹ کیا پر لارج کیپ سٹوک ہے یہ نسی میں اٹھارہ لاکھ کے آس پاس کا وولیوم ٹریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جو اس بار نتیجہ آئے ہیں وہ واقعی میں کافی لا جواب ہے بھینکر اور بڑی نتیجہ اس میں دیکھنے کو ملی ہے اس لئے اس کا جو فیوچر وہ مجھے حال فیوچرہ تھوڑا بیٹر دکھائے دے رہا ہے اگر نیٹ سیلز کی اگر ہم بات کریں گے تو مارچ دوزار اٹھا میں ایک ہزار ایک سو چالیس کروڑ کے آس پاس کا اس کا نیٹ سیل تھا تو دسمبر دوزار اٹھا میں انکریز ہو کر ایک ہزار پانس سو اکتر کروڑ کے آس پاس کا رہا مطلب اگین بہت بڑی ایک گروت رہا لیکن مارچ دوزار انیس میں ایک بار فیڈ سے 24% سے بھی زیادہ کا گروت رہا اور ایک ہزار نوزار پچاس کروڑ کا نیٹ سیل دیکھنے کو ملا لیکن جو مزہ یہاں پر ہے وہ نیٹ پروفٹ میں ہے نیٹ پروفٹ میں مطلب آپ دیکھو کہ مارچ دو ہزار اٹھا میں ایک سو آلمسٹ دوزار کروڑ کے آس پاس کا انکر نیٹ پروفٹ تھا جو دسمبر دوزار اٹھا میں ڈکریز ہوا ون ایٹی ٹو کروڑ کے آس پاس میں سمٹ کے رہے گیا لیکن اس بار 492 کروڑ کا نیٹ پروفٹ ہے مطلب 170% سے بھی زیادہ کا گروت ہے یہاں پر پروفٹ مارجن تو بڑیہ طریقے سے انکرز ہے دیکھیں ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے پروفٹ مارجن مارچ دوزار اٹھا میں 33.97% ہوا کرتا تھا وہ دسمبر دوزار اٹھا میں انکرز ہو کر 37.92 رہا اور دسمبر دوزار انیس میں 50-50% سے بھی زیادہ کا یہ کروڑ کر گیا پروفٹ مارجن تو پروفٹ مارجن ان کا جو انکریز ہوا ہے وہ واقعی میں لا جواب ہے یہاں پر اگر ہم یہاں پر شیئر ہولڈنگ کی بات کریں گے تو پرموٹرز کے پاس 73.33% کی ہولڈنگ ہے فائز کے پاس 4.89% کی ہولڈنگ ہے میوچور فنڈ کے پاس 3.20% کی ہولڈنگ ہے انشانس کمدنے کے پاس 7.74% کی ہولڈنگ ہے اور نون انسٹیٹیوشنال انویسٹر کے پاس 10.19% کی ہولڈنگ ہے ادھر ڈی ایس کے پاس 0.65% کی ہولڈنگ ہے دیکھیں پرموٹرز کی ہولڈنگ بہت زیادہ ہے 73% سے بھی زیادہ کی ہولڈنگ ہے لیکن پھر بھی پرموٹرز کے دوارہ ایک بھی شیئر گیڑوی نہیں ہے تیرہ میوچور فنڈ سکیمز نے اس میں اپنا پیسہ لگایا ہے 152 فائلز انویسٹڈ ہے پرموٹرز ہائیش ہولڈنگ کے بات دیکھیں تو گورنمنٹ کمپنی ہے پریسیڈنٹ آف انڈیا ہے جن کے پرموٹرز ہائیش ہولڈنگ کی بات کریں گے اور ہائیش پبیشیٹر کی بات کریں گے تو لائیف انسورنس کورپوریشن آف انڈیا ہے لائیسی 7.62% کی ہولڈنگ ہے انڈیوشنال انویسٹر ہولڈنگ 5.36% کی دیکھنے کو مجھ رہی ہے اور ڈیویڈنٹ بھی اچھا خاصا پی کر رہا ہے 7% کا ڈیویڈنٹ ہے مطلب پر شہر آپ کو 71 پیشہ پر شہر یہاں پر مل رہا ہے اگر میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پر لے چلوں تو یہ ان کی ویب سائٹس ہے کافی بیٹر ویب سائٹس مجھے لگ رہی ہے اور تو اور اگر ہم ان کے پروجیکس کی بات کریں گے تو جو پاور سٹیشنز ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے بہت سارے سٹیٹس میں لگ بگ یہ کام کر رہے ہماشل پردیش ہو منیپور ہو جمہو کشمیر ہو اتراکھنڈ ہو یا پھر سکیم ہو مدیہ پردیش ہو اور بھی ویشٹ بینگول میں بھی یہ لوگ ہیں راجستان میں ہے تمیل نرڈ میں ہے بہت جگہ پر ان کے پاور سٹیشن جو ہے وہ چل رہے ہیں اور یہاں پر اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز بھی دے گئے ہیں اگر آپ nhpcindia.com کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ ٹھیک سے سمجھ پائیں گے اور ایون نا سمال اور ہائیڈروڈ سرمٹ جوائنٹ وینچر کو لے کر اور بھی کافی زیادہ اگر لیٹس اپ ڈیٹ جو ہے اس کے شیرز میں اس میں نیوز میں وہ ہے کہ انٹرویوز ان کا ہوا تھا اس میں nspc plan to raise 30% capacity by 2022 get funds create jobs تو یہاں پر ہے کہ دیکھو ابھی حال فلال میں یہ لوگ جتنا plans 30% کی جو ابھی حال فلال جتنی capacity ہے ان کی وہ اس کو 30% تک بڑھانے کے لئے یہ لوگ پلان کر رہے ہیں اور آنے والے 3 سال میں 2022 تک اس کے لئے یہ لوگ fund بھی جھٹائیں گے اور دور اس سے کئی زیادہ یہ لوگ jobs بھی create کریں گے اور یہ یہاں پر بتایا گیا ہے z business کو انہوں نے یہ بتایا ہے آپ دیکھو کہ اگر government enterprise reported net profit 492 crore اور regarding a whooping 146% increase on the net profit 199 crore in the same quarter تو پچھلے سال ان کا almost 200 crore کا ہوا تھا net profit جو اس برف آپ دیکھیں 492 crore تک وہ پہنچا ہے تو یہاں پر ہے کی at per with the solar and wind there are been excellent development of solar and wind in the current decades however due to their intermittent nature we will be to enhance capacity تو دیکھیں solar اور wind پر یہ لوگ کافی سے زیادہ focus کرنے والے ہیں آنے والے دنوں میں اور جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ دیکھیں solar اور wind power جو چلنے والے جو کمپنیاز ہیں اور جب governments کے ہی hydro powers ہو تو definitely اس میں کبھی بھی مندی آپ کو آنے والے دنوں میں دیکھنے کو نہیں مینے گی اور یہ ہے کہ NHPC which is expertise in development of hydro power in the pole position of a gamer the major position in business buy تو دیکھو business کافی زیادہ ان کا آنے والے دنوں میں expand ہوگا اس کے لئے یہ لوگ کافی زیادہ sure ہے اور 2022 تک یہ جو اپنا business ہے اس کو increase کریں گے 30% 30% وہ لوگ اس کو increase کریں گے اگر میں یہاں پر جا رہا ہوں money control میں تو دیکھیں 100% buying recommendation یہاں پر دیکھنے کو مجھ رہی ہے اس میں اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں ان کی balance sheet کو کھانگالنا شروع کروں تو march کا data آ چکا ہے اس کے according ان کے اوپر کرزہ تو ہے 17,450 کروڑ کے آس پاس کرزہ ہے لیکن total assets بھی آپ ان کے پاس دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ almost 50,000 کروڑ کے آس پاس total assets بھی لگ کر بھی سکتے ہیں reason یہ کہ ان کے net sales بہت بڑھیا ہے اور net profit تو اسے بھی زیادہ بڑھیا ان کے net profits ہے تو اسی لئے جو کرزہ ہے کیونکہ دیکھیں net profit کے ساتھ ان کا profit margin ہے وہ بہت ہائی اور بہت بڑھیا ہے اور دیکھیں large cap stock large cap stock روپے میں مل رہا ہے تو ایک بہت اچھا میں اس کو مان رہا ہوں ہال فر آنے والے دنوں میں اور اگر mutual fund holding کے اگر ہم بات کریں گے تو کروڑوں میں پیسہ فضاء ہے چاہے HDFC ہو ICICI ہو یا SBI Magnum ہو تو ہر کسی نے اس میں پیسہ لگا ہے جب نئی سرکار بنی ہے تو آنے والے دنوں میں wind اور solar power thermopower سے چلنے باری جتنی بھی کمپنیاں سے اس کو تھوڑا بہت boost ضرور ملے گا اور جب یہ خود government کے کمپنی ہے تو آپ بھی سمجھ سکتے کہ آنے والے دنوں میں اس کی جو positions وہ اور زیادہ بہتر اور strong ہوتی ہمیں دکھائی دی سکتی ہے لیکن جو چارٹ ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طریقے کا آپ دیکھنے کو ملے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہو تیزی کے بعد گراوٹ آئے گی گراوٹ کے بار تیزی آئے گی تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو تو باقی مرضی آپ کی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے میرے حساب سے اگر آپ retail نیوے شک ہو تو hold کریں اور نہیں بھی خرید آئے تو اب اس پر رضی دیچیو winning شکل لیтовی شکل